اللہ الرحمن الرحیم دوستو کچھ چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہیں بہت زیادہ ضروری ہیں یہ چیزیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن نے ملین مارچ کیا ہے اور یہ واقعی میں بہت پڑا مارچ تھا ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اس کے اندر اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ لوگ اتنے زیادہ اس مارچ کے اندر جو کل ہوا ہے مولانا فضل الرحمن کا وہ لوگ کیوں جمع ہوئے مقصد کیا تھا اور کیا واقعی لوگ جمع ہوئے ہیں یا پھر انہوں نے کوئی سٹریٹیجی کی ہے جس کی وجہ سے لوگ جمع ہو گئے ہیں تو دوستو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن نے آج تک جتنی بھی سیاست کی ہے اپنی وہ مذہب کے نام پر کی ہے مذہب کو استعمال کیا ہے اور اپنے مفاد کے لیے اب یہ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمن کے مجودہ حکومت سے نموسے رسالت کو خطرہ ہے لہذا ہمیں نکلنا ہوگا تو ہمیں اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا ہوگا اسلام آباد کو اس نے اسلام آباد کی گورنمنٹ جو ہے فیڈل گورنمنٹ اس کو اس نے ڈیڈ لائن دی ہے کہ اکتوبر کے اندر وہ ملیہ میٹ کر دیں گے ایک نمبر بات دوسرے نمبر پر آپ کو یہ بتانا ہے کہ لوگ وہاں جمع کیا کیوں ہوئے؟ پہلی بات تو میں نے آپ کے ساتھ کلیر کی کہ لوگ مذہب کے نام پر بڑے جو ہیں نا ہمارے ایسے لوگ موجود ہیں جن کو مذہب کا کچھ پتہ نہیں ایسے ہی مذہب کا نام سن کے پیچھے باگنا شروع کر دیتے ہیں آپ کو یہ اگاہ کرتے چلیں کہ نون لیگ اور پیپر پارٹی کے بھی رہنما اس بات کو کہہ چکے ہیں کہ مذہب کو سیاست کے اندر انوالو نہیں کرنا چاہیے مذہب ایک علیدہ چیز ہے سیاست ایک علیدہ چیز ہے اور میرا بھی یہ ماننا ہے کہ جب ضرورت پڑی نمو سے رسالت کو کسی قسم کا خطرہ پیش ہوا تو اس پر سیاست کی وجہ تمام کی تمام چاہے وہ پارٹیز ہیں چاہے وہ انسٹیوشنز ہیں یا کوئی سیاست کرنے والا ہے کوئی بزنس میں سارے کے سارے لوگ جمع کر کے جمع ہو کر اس تمام تر مسئلے کو حل کر لیں گے تو مولانا صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ وہی دین کے ٹھیکے دار ہیں اور انہوں نے تمام تر چیزیں چلانی ہیں مدرسے کے بچوں کو نہ سمجھ بچے ہیں ان کو نکال کر ان کو مطلب سڑکوں پر بزار باند کرانا روڈ باند کرانا کوئی اکلمندی کی بات نہیں ہے ان کی اکلمندی ادھر دکھائی دے دیتی جب یہ الیکشن میں ہار چکے اگر انہوں نے کوئی کام کیا ہوتا تو یقیناً یہ الیکشن جیتتے بھی اگر الیکشن جیتیا تھے تو آج کل جو انہوں نے ملین مارچ کا اعلان کیا ہے اسلام آباد کی طرف یہ نہ کرتے اب دوستو بات کرنی ہے کہ کیا پیپل پارٹی اور نون لیگ بھی اس مارچ کے اندر شریک ہوگی تو میرا یہ ماننا ہے کہ نہیں ہوگی بہرحال آصف علی زرداری نے اس بات کا اندیا تو دیا ہے کہ وہ فضل الرحمن کا ساتھ دیں گے لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ یہ اتجاج بری طرح پٹے گا اگر یہ ملین مارچ کرتے ہیں اسلام آباد کی طرف وہ کیسے کیونکہ اس نے اپنا مولانا فضل الرحمن نے اپنا جو ہے تمام کا تمام بیس بنایا ہوا ہے مذہب کو کہ نموسی رسالت کے اوپر یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہماری اپوزیشن ہے وہ بھی اس بات کو سمجھتی ہے کم از کم ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ہے تحریم وہ بالکل محفوظ ہے ہمیں اس پر پولیٹیکس نہیں کرنی چاہیے اور دوستو ایک اور بات کہ آصف علی زرداری صاحب آج احتساب عدالت میں پیش ہوئے ہیں جج محمد بشیر کی عدالت میں تو جج صاحب نے نیب سے پوچھا کہ بھئی تحریم کہاں تک پہنچیا کچھ برامت بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا تو نیب والوں نے صرف ایک ہی سوال کیا ہے میں مزید ان کا جسمانی رمان دے دیا جائے تو ہم چیزیں ڈسکور کر رہے ہیں تو نیب نے فریال تالپور کی جو جسمانی رمان میں سات روزہ توسیع کی ہے اور آصف علی زرداری صاحب کی چودہ روزہ ان کی جسمانی رمان میں توسیع کر دی ہے اور جج عرشد ملک صاحب نے سختی سے یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے نا ٹرائل اچھے طریقے سے کریں اور فیل فور ان کیسز کو نمٹایا جائے دوستو ساتھ ہی آصف علی زرداری نے ایک بات کہی ہے کہ مجودہ حکومت اگر میرے خلاف کرپشن کے کیسز بنا رہی ہے تو سب سے پہلے میرا ساتھ جو ہے ایک حفیظ چیخ جو ہمارے مشیر قومی خزانہ ہیں ان کو بھی پکڑنا چاہیے کیونکہ وہ بھی ہمارے ساتھ مل کر بیٹھ کر یہ تمام تر کام کرتے رہے ہیں یہ انہوں نے سوال کیا ہے گورنمنٹ سے تو بہرحال اختصاب کا جو عمل ہے بڑی تیزی سے جاری ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ لوگوں نے پیسے جمع کروانے شروع کر دی ہیں جو لوگ بڑی باتیں کر رہے تھے کہ ہماری اپوزیشن تو پکڑی گئی رپیہ ایک برامد نہیں ہوا تو بھائی بہت سارا پیسہ جمع ہو رہا ہے کل کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کہ پیسہ بڑا جمع ہونا شروع ہو گیا ہے جی ناظرین